موسیقی اسلام علیکم موسیقی ہم اپنی ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو ایک لیکچر دیتے ہیں وہ یہ ہے کسی مذہب کے روحانی پیشوا کی انصار نہیں کرنے یہ انتہائی زوری ہے اس سے جونسا معاشرے میں برداشت سب کے جذبات پیدا ہوتے ہیں یہ معاشرے کے لیے بہت زوری ہے ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے اللہ کا نام لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ہم اپنے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درشی پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں آج کا لیکچر جوبز اور پروفیشنز کی وکابلری کے بارے میں ہیں تو پہلا لفظ ہے سنیار سنیارا یا سنیار اسے انگلیش میں گوڑ سمیت کہتے ہیں یہ سونے کا کام کرتا ہے سونے کی زیورات بناتا ہے اس کے بعد نیکس جو لفظ آتا ہے وہ ہے سبزی فروش سبزی بیچنے والا اور گلیوں میں سبزی بیچنے والا ہوگا تھا اسے ویجیٹیبل وینڈر کہیں ویجیٹیبل وینڈر نہیں کہنا ویجیٹیبل وینڈر غلط ہے اس کے بعد نیکس ورڈ ہے جو انسا وہ ہے پھل فروش جو کہ پھل بیچتا ہے اسے کہتے ہیں فروٹ سیلر اس کے بعد مچھلی فروش جو مچھلی بیچتا ہے مچھرے کی انگلیش بھی فیشرمین ہے اور مچھلی فروش کی بھی فیشرمین ہوتی انگلیش اس کے بعد جو نیکس ورڈ آتا ہے وہ ہے خاکرو یہ صفائی کا کام کرتا ہے اسے انگلیش میں سویپر بولتے ہیں اس کے بعد آتا ہے پھیری والا گلیوں میں محلوں میں جو سیکلوں پر ریڈیوں پر جو پھیری لگاتے ہیں انہیں یا ہاکر بولتے ہیں یا وینڈر کہا جاتا ہے اس کے بعد جو دکاندار ہوتے ہیں جو محلے میں دکانے ہوتی ہیں مارکیٹس میں دکانے ہوتی ہیں تو دکانوں کو چلانے والا کو شاپ کیپر کہتے ہیں اس کے بعد ایک لفظ ہے مالی مالی کیا کرتا ہے مالی ہمارے گھر میں جو پودے ہوتی ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے ان کو ہم نے ہائر کیا ہوتا ہے تو مالی کی انگلیش ہوتی گارڈنر اس کے بعد لفظ آتا ہے ماشکی یا ملا ماشکی کا کام کیا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ پانی مشکوں میں بھر کے لے کے آتا ہے وہ مختلف طریقے سے استعمال ہوتا ہے ماشکی کی انگلیش ہوتی ہے وارٹر مین اسے ملا بھی کہتے ہیں کشتیاں چلانے والا اس کے بعد لفظ آتا ہے درزی درزی کا کام کیا ہے کپڑے سیتا اگر تو مردوں کپڑے سیتا ہوگا تو اسے جینٹز ٹیلر کہیں گے اور خواتین کے کپڑے سیتا ہوگا تو اسے لیڈیز ٹیلر کہیں گے اس کے بعد لفظ آتا ہے مزدور مزدور کو انگلیش میں لیبرر کہتے ہیں یہ سمان اٹھاتا ہے مختلف کام کرتا ہے اس کے بعد لفظ ہے کلی کلی جو ہم سفر کرتے ہیں اس کے دوران جو سمان اٹھاتا ہے ہمارا اسے پوٹر کہا جاتا ہے اس کے بعد لفظ ہے حکیم حکیم کیا کر دیسی دعاوں کے ذریعے ہمارا علاج کرتا ہے تو اسے انگلیش میں ہربلسٹ بولتے ہیں اس کے بعد نیم حکیم بھی ہوتے ہیں یہ حکیم تو نہیں ہوتے لیکن حکیم والا کام کرتے سے کویک کہتے ہیں کویک پھر جو چیزیں بیچتا ہے مختلف گلیوں محلے میں آتا ہے یا کوئی صورتی حال ہوتی دکانوں میں فروز کر رہا تھا اسے سیل من کہتے ہیں پھر لفظ آتا ہے نقش نکار یہ آپ نے دیکھا ہوا کہ مختلف دھان توب بھی مختلف شکلیں بنائی ہوتی مختلف چیزوں کی شکلیں بنائی ہوتی ان کو ہم کہتے ہیں کرافٹ من اس کے بعد کلین بنانے والے کلین بنانے والے کو کارپٹ ویور کہتے ہیں یہ کلین بنتا ہے اس کے بعد لفظ آتا ہے اینکساز اینکساز کو آپٹیشن کہتے ہیں یہ اینکے بناتا ہے اب ہم آپ کو نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسے سنت بتاتے ہیں جس سے نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پیار تھا اس سنت کا نام ہے مسواق کرنا نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستہ مرک پر بھی تھے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواق بڑی شوک سے کرتے تھے مسواق لکڑی کی ایک ٹہنی ہوتی ہے جس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں دانتوں کو صاف کرتے ہیں اسے مسواق کہا جاتا ہے اب ہم اپنی لیکچر کے درست چلتے ہیں لیکچر ہمارا ہے جوبز اور پروفیشنز کی وکیبلری کے بارے میں تو لفظ ہے کسائی کسائی کا کام کیا ہوتا ہے یہ گوش بناتا ہے گوش بیچتا ہے تو کسائی کو انگلیش میں بچر کہتے ہیں اس کے بعد نیکس لفظ آتا ہے مٹھائی کا دکاندار اسے کہتے ہیں سویٹ شاپ کیپر یہ مٹھائیوں کی دکان میں کام کرنے والا ہوتا ہے اس کے بعد لفظ آتا ہے مسور مسور کیا کرتا ہے تصویر بناتا ہے اسے انگلیش میں آرٹسٹ کہتے ہیں اس کے بعد لفظ آتا ہے کار خانے میں کام کرنے والا یہ کار خانوں میں کام کرتا ہے اس کی انگلیش ہوتی فیکٹری ورکر پھر لفظ ہے سیاستدان سیاستدان کی انگلیش ہوتی پولڈریشنز پھر لفظ آتا ہے خلاباز خلاباز اسٹرونٹ کلاتے ہیں یہ خلاب میں جاتے ہیں مختلف کام کرتے ہیں یہ سائنس دان بھی ہوتی ہیں پھر آپ کے پاس گاڑی ہوگی یا موٹسیکل ہوگی تو اس کے اندر پٹرولزو ڈالتا ہو اور پٹرول ڈالنے والے کو پٹرول فیلر مین کہا جاتا ہے پھر لفظ آتا ہے وکیل وکیل کیا ہے مقدمی کو لڑتا ہے عدالت میں وکیل کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے وکیل کو انگلیش میں لائر کہا جاتا ہے اس کے بعد لفظ آتا ہے جاجی یا منصب اس کو انگلیش میں جاجی یا منصب ہی کہتے ہیں اس کے بعد لفظ آتا ہے خزانچی خزانچی کا کام کیا خزانے کو مختلف دکھر سے استعمال کرنا اور پیسوں کا حساب کتاب لگانا خزانچی کی انگلیش ہوتی کیشئر اس کے بعد لفظ آتا ہے گھر بنانے والے یا پلازیا بنانے والے اس کو ہم کہتے ہیں کنسٹرکٹر سڑک بنانے والے لفظ آتا ہے سڑک بنانے والے کی انگلیش کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو سڑک منمت کرنے والے کوئی سے ڈروڈ ورکر بھی کہا جاتا ہے پھر نیکس ہے دوائی دینے والا دکان اسے کہتے ہیں فارماسسٹ جانروں کا ڈاکٹر ہوتا ہے آپ کو جانروں کی مختلف بماری ہوتی ان کے لئے ایک ڈاکٹر ہوں اللہ اسے ویٹری نیریان کہتے ہیں اس کے بارے لفظ ہے کمپیوٹر چلانے والے کمپیوٹر چلانے والے کو کمپیوٹر اوپریٹر کہا جاتا ہے اس کے بارے لفظ آتا ہے چکی چکی والا اسی کہتے ہیں گریادنگ مشین آپریٹر اس کے بار لفظ آتا ہے بالکارنے والے بالکارنے والی کو باربر کہا جاتا ہے یہ مردوں کے möان کارتا ہے اگر عورتوں کے کوئی بال کار رہا تو اسے ہیٹ ڈریسر کہا جاتا ہے اب ہم ویڈیو کے آخر میں دروشی پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم